وہ سب کتہ ہے کتوں سے ہم بات نہیں کریں گے یہ پورا چینل کتے کا ہے یہ پورا چینل کتے کا ہے ہم بات نہیں کریں گے شاہیم آم صاحب اب آتی ہو گئی ہے اب آتی ہو گئی ہے میں بھی آپ کے خلاف اب شبدوں کا پریوب کر سکتا ہوں لیکن آپ ایک بات سنیے آپ نے جو شبد کہے ہیں ابھی آپ اس کے لیے معافی مانگ کے اٹھئے آپ اس کے لیے ہو گیا قاتل قاتل نہیں 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 بہلے سے زرین ہے تو اماموں کے نام پہ کلنج ہے لیکن امام صاحب امام صاحب اگر آپ نے معافی نہیں کیا جب ممتہ بنردی نے بیجے پی کے ساتھ سرکار بنائی تھی اس وقت کہاں چلی گئی تھی تیری دیشت بکتی جب ممتہ بنردی نے بیجے پی کے ساتھ سرکار بنائی تھی اس کو اتنا ماروں گا حرام داتے کے اب چھوڑنا تو کیا مارے گا چاہل کہیں کہ شیطان تُو ہے مادود مسلمانون کو بدران کر رہے نہیں نے نے یہ لنگوجڈ نہیں ہے امام صاحب امام صاحب آپ کو باخدی باننی ہوگی امام صاحب آپ کو باخدی باننی ہوگی اس لنگوجڈ کے لئے تو بے ایمان بے ایمان pensوادی کیا ہے تو مسلمان ہوتا کیا ہے تو تو مسلمان بھی نہیں ہے ابتیرے بات کی جوگیر میں بلکھا ہوں تیرا اتنا مار ماریں گے سالح امامت کا نہ بھول جائے گا اب چھوڑنا یار تیرے پیچھے پتا نہیں کون سے لوگ جو نماز کرتے ہیں بھاگیاں سے اچھا میں بھاگ رہا ہے تو بھاگ رہا ہے اللہ کا شکر ہے سمال لے ٹوپی سمال لے گرنے والی ہے کچھ دن کے بعد میں نے امام صاحب پھر سے اپی لگانے کی کوشش کرو تب تک پر امامت کا مطلب یہ پلانی کے طاعت آتا ہے دیپک جی ایک منٹ اب میں اپنے ملک کے لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں بھارت ان کے تو پٹائی ہوگی وہ تو مسلمان کریں گے وہ سب باتچیت ہو چکی ہے سب وہ پٹائی ہوگی میرا سب سے پہلا سوال میں نے سنا ہے گاڑی پہ لال برتی لگا کے چلتے ہیں آپ نے سنا ہے یا دیکھا بھی یہ ہے میں تو سن سکتا ہوں خالی میں دلی میں بیٹھا ہوں کولکتہ میں نہیں سنا یہ جاتا ہے کہ لیفٹ پارٹی کی سرکار تھی تب بھی آپ لال برتی لے کر چلتے تھے تب بھی نہیں جب بیٹیس سرکار تھی تب بھی لے کر چلتے تھے تب بھی لے کر چلتے تھے تب بھی کر سکیں گے آپ کو اچھا ماشاءاللہ اور آپ لوگ اپنے بارے میں بتائیے کیا بتاؤں اپنے بارے میں بھائی اپنے بارے میں بتائیے آپ کیسے ہیں تو میں تو بھی بول رہا ہوں میرا بھی دیکھ لیئے انٹرنیٹ میں میں نے یہ سرچ کرنے کے بعد تو میں بتا رہا ہوں ابھی جو وہ بھولا بولا ضمیر فروش کہ یہ ان کا کرمنا میرا کرمنا ایکٹیوٹیز کیا ہے ذرا اس بڑھے سے پوچھئے کہ وہ اس طرح سے کیوں بول رہا ہے بھائی چورسیہ صاحب آپ ہم کو نہیں ہم تو فریڈم فائٹر ہیں اور ہمارا پورا یہاں خاندان دو ڈھائی سو سال سے ہے ہم بھکنے والے نہیں ہیں اب بھکیں گے بھی نہیں آپ بتائیے جن کے ہو کر آپ بول رہے ہیں سمدان کی بات تو ان لوگوں نے کیا کیا گجرات میں کیا ہوا وہ سمدان چلیہ میں آپ کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں برکتی صاحب میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں اس کے بعد تین تلاز پڑھاتا ہوں ایک منٹ میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں آپ کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کون ہے مولانا برکتی سن لیں گے آپ کون ہے مولانا برکتی میں آپ کا انٹرڈکشن دے دوں میں آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دیتا ہوں کون ہے مولانا برکتی ٹیپو سلطان مجید کے شاہی held اور ٹی ایم ڈیک پارٹی کے مکز ارکشک آپ آپ کیا آپ ٹین پارٹی کے مکز ارکشک ہیں آپ کو کہنا چاہیں کہیں میرے درشک سب جانتے ہیں آپ رسے ہیں ہم کو خوب معلوم ہے آپ بھی جو کہنا چاہیں میرے بارے میں کہہ دے آپ سبوں کو مسلمانوں نے پہچان لیا پورے دنیا کے مسلمان کس طرح سے آپ بھی کہیں آپ لوگ یہ پوری دنیا پہچان لیئے میرے ساتھ یاسیر ہیں یاسیر آرسوں سے جڑے ہوئے ہیں مولانا بغتی صاحب بڑے مازیر جو ہیں وہ آرس سفاد جڑانا چاہتا ہوں آپ سے یاسیر میری بات سنیے نہیں میں مازیر کے ساتھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ یہ بتائیں آپ چاہی امام کیسے ہوگئے ایک مسجد کے امام چاہی امام کیسے ہوگئے پہلے اس کا جواب آپ دے پھر میں سمندھان کی بات کروں پھر میں آپ کو اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آپ شاہی امام ہیں آپ کے موں سے گالی گلوج والے شبد شعبہ نہیں دیتے ہیں میں آپ کو ساف کر دوں کی کراپیا ایسے شبدوں کا استعمال نہ کریں میں تو گالی دے رہا ہوں آپ تو مسلمانوں کو ہندوستان میں قتل کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہاشیے پہ لانے کا کام کیا ہے مولانا برگلی صاحب اب بھی وقت ہے آپ سے ملیئے نہیں سن رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں آپ تمیز تک ہوئے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اسلام اقتحاد اخلاق بائچارہ کا نام ہے آپ جیسے بختری ذاتی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا شاہی امام سے تمیز سے بات کریں نہیں 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 آپ بھی تمیز سے بات کریں ارے بھائی تم سب کتے ہو نہیں نہیں تو آپ بھی اسے آپ تو اسے بڑے کتے ہیں مولانا پلیز میں آپ بونوں سے رسپس کرتا ہوں نہیں آپ کتے ہو آپ دیکھئے دیپک بھائی انہوں نے شروع کری ہندوستان سا جا رہا ہے آج دنیا میں ہندوستان کا دنسہ بڑھا ہے اور یہ ایک نیتا کی چمچگری کر رہے ہیں یہ اسلام کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ان سے یہ پوچھئے وہ کہتا کریم نہ لے اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے اسلام کے صحابہ نے اسلام کے خلیفہ نے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات نہیں کہیے کبھی اس طرح کی بات نہیں کہیے آپ نیتے کی بات کرتے ہیں آپ نیتے پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ کس طرح ہندوستان کے سمیدان کو نہیں مانتے ہیں تم لوگوں کو ہم ایک دم پاہ ہونی دار آپ بے فکر رہی ہیں مولانا صاحب میں بنگال آ رہا ہوں آپ مجھے دھمکی نہ دیں اور بنگال میں آپ کے علاوہ آ گئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ آپ یہاں بکھیں گا میں آپ کو آپ جناب کر کے آپ کو عزت کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ بڑے ہیں لیکن آپ بلکل بلکل آپ جو شوکر رہے ہیں اسلام کو آپ نیچے لے جانے کا کام کر رہے ہیں یہ مسلمان ہے یہ مسلمان تباہ ورباد کر رہا ہے امام صاحب تھوڑا ساتھ بھی لے لیے تھوڑا سا ایک گلاس پانی پلائیے امام صاحب پکھائیے آپ بتائیں مولانا صاحب پانی پلائیں مولانا صاحب جس بھاشا کا امام صاحب اپیوگ کر رہے ہیں اس طرح کے جاہر آدمی کو امام کس نے بنایا اب میں بولنا چاہ رہا ہوں میں ان سے مولانا صاحب سے بزارش کروں گا سن لیجئے حضرت پریز حضرت مولانا صاحب کرو اب اس جاہر کو آپ کی امامت کو بھی سبب کرنا پڑے گا حضرت یہ جاہر کو اب امام ماننے ارے مولانا صاحب تو نہیں ہے جاہر امام ہے مولانا انسان رضا بہا عطب بہا ملاحیزہ آپ سے سلام دیں اس طرح کے فیوی پہ گالیاں دینے والا جاہر کے امامت اب تمہیں کچھ بولا ہی نہیں اس کو امامت کی پرمی کرنے کیا یہ دی مولانا صاحب آپ سے سوال ہے میرا میں جواب دیتا ہے انسان رضا صاحب بتو ان کو امامت کا عدکار ہے کیا میں جواب دیتا ہے اب ان کی آواز تھوڑا سا سلو کرتا ہے بھائی 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 انسان منزل اب یہ بتاک پہنڈ کرے گا امامت ہاں صحیح ہے ہاں ہاں چلت چلتے بھائی تنوں کر لے چلتی کہ آپ کے پاس آؤں گا مولانا انسان رضا کا جواب سن لیتا ہے اب سن لیجے سن لیجے دیکھیں جس طرح کی لینگویج یہ استعمال کر رہے ہیں فتائی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے خاموش خاموش کریم نر بولتا ہے امام کو بھائی امام کریم نر تُوہے تُس سے براہ داکو کوئی نہیں ہے کلکتے میں تُس سے براہ داکو کوئی نہیں ہے کلکتے میں میں مجردتی آ رہی ہے صالح پاکستان کی ہمدردی کرتا ہے دوسرا پاکستان بچا بنانا چاہ رہا ہے بےہودہ کہیں کہ اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے ایک رکعت امام تیرے پیچھے پڑھنا حرام ہے لینگویج امالی اپلیز ایک رکعت تیرے پیچھے پڑھنا حرام ہے تُو امام اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تُو اتنا بڑا شریف ہے ایک عورت کی انگلی پہ ناچرہ شرم نہیں آ رہی ہے کلے اور تُو امام اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نہ شکل سے مسلمان لگتا ہے نہ زبان سے مسلمان لگتا ہے نہ لباس سے مسلمان لگتا ہے میں باشی سے مسلمان لگتا ہے مدر صاحب امام رکھ جیسے بے ایمان کہہی کا تم لوگوں سے سمیدان کے مطلب تم ناج رہے اس عورت کی عملی پہ ستا ناج رہے اس عورت کی عملی پہ تم ناج رہے اس عورت کی عملی پہ مسلمان تجھ کو زکر ہی بہن باری تم کر رہے وہ محرق کی اب آرہی ایسے کون جڑ رہا ہے ججے پیسے کون جڑ رہا ہے یہ حرم ہے کیا بے ایمان کہہی کا بیاد بابی اور ہمیں مانگ رہا تو آج تو کھاتا ہے ملک کے ستار ہو تم یہاں لائے ملہوں کو ضمیر فروش ملہوں کو اور یہ بہت ہم بے اب یہاں آنکے دیکھ کچھ دیکھا ہوا ہے ہمارا سب کچھ دیکھا ہوا ہے سب کچھ دیکھا ہوا ہے ہمارا اب شاہی امام اب شاہی امام دو کوری کو اوقات رہی ہے تیری کلکتے ہیں تو شاہی امام کر اپنے آپ کو تو اس ملک کو بھانٹنے کی بات کرتا ہے تیرے جیسے ایک لاکھ امام پیدا ہو جائے تو بھارت کے اب تکلے نہیں ہونے دیا جائیں گے ایک لاکھ امام تیرے جیسے پیدا ہو جائے تو بھارت کو نہیں بٹنے دیا جائے گا اور میں بھارت سرکار سے کہوں گا کہ اس مردوک کے سلاف دیشتروں کا مقبنہ قائم کر کے اس کو جن میں ڈالا جائے یہ ملک بتوا دے گا مولانا برکتی 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 جب اسلام کی شروعات ہوئی جب آپ کس طرح کی باتیں ہیں آپ بیویت کو کھان لیے جارہے ہیں یہ کتاب دیکھ یہ ایمان کا پانی کا کتاب ہے آپ کا پورا چکھر دیکھ آپ جو حقیقت جارہے ہیں بیکنال کے اندر یہ سالی کھاری حقیقت اس سے ہے اسی رکھارات ہیں جن سلاک کو توڑنا چاہتے ہیں دن سلاک کو توٹے گا نہیں آپ کی سمجھ لے آپ کو حراہ اسلام نے چلاک کے بارے میں ہم تمہارا اسلام کے بارے میں ہندوستان سے توڑ رہا ہے آپ کھل 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 کھلیں تو اس سے کیا بات کریں بے نہیں آپ کھل بات نہیں کرتے سائی سے آپ اتنا نراض ہیں پانی بھیجئے پانی بھینے کے بعد جواب دیجئے گجرات کے بیواؤں کا گجرات کی بیواؤں کا کیا ہوگا ہے 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 آپ پیجئے ہم کو رومے والے آپ کی طرف جارے کہاں کہاں اندوستان کو دیکھتے ہیں آپ پتائیے آپ اسلام کی کیا آپ کس طرح کی بات کرتا ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے میں بہت افسوس جائب کرتا ہوں اور اس بھاشا کو کنڈل کرتا ہوں کسی بھی نیشنل چینل میں ایسی بھاشا کا استعمال نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو آزا کر رہا ہوں ورنہ مجھے آپ کو ڈیبیٹ سے ہٹانا پڑے گا ہٹانا نہیں پڑا اگر آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے تو ہم اٹھ جائیں گے امام صاحب میں پھر بول رہا ہوں آپ کو مجھے آپ کو ڈیبیٹ سے ہٹانا پڑے گا آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے تو ہم ہٹ جائیں گے دیبرجی بہت سا بھاگ جاتا ہے بھاگ جا انسان منظر خبردار میں ہٹ جاؤں گا تم سے پہلے تو ہٹ جانا میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا ایسے بات نہیں کروں گا جو رسل کے کتے ہیں وہ انسار رسل کا کتہ ہے بے کتہ تیری شکل میں نے دیکھنا چاہتا پاکن زالیم بہرانا صاحب امام صاحب مجھے ایسے میں آپ کو روکنا پڑے گا آپ کے کنیکشن کو کاٹنا پڑے گا میں آپ کو چتاو نہیں دے رہا ہوں آپ کی ایسی بھاشا کا استعمال نہ کریں آپ کے موہ سے شوبہ نہیں دیتی ہے ایک تو حق بول ایک تو حق بول جو بات آپ کے رہے ہم ماننے کو تیار ہیں ایک تو حق ہے ممتہ آپ کو مانتی ہے میرے چوکھٹ پر آتی ہے میرے چوکھٹ پر آتی ہے بے اچھا چھیک ہے آپ ان کو کیا مانتے ہیں کافر یا مسلمان ہم آرے سیس کا کیا سنیں آرے آرے سیس کا کیا سنیں آرے ممتہ بنر جی کو کیا مانتے ہیں کافر یا مسلمان اس کے بارے میں چھوڑو نہ ارے کیوں چھوڑو کیوں ہاں ہاں ممتہ کو کیا مانتے ہیں آپ کافر یا مسلمان آپ کیا مانتے ہیں آپ بتائیے ہم اس کے طرح چاہتے نہیں جاتے آپ بتائیے بنتا ہم کیا بتا رہے ہیں رسس نہیں ہے بنتا رسس نہیں ہے بنتا رسس نہیں ہے امام چاہت میں آپ کو پھر چیتانی دے رہا ہوں امام برکتی مجھے بتائیے کیا سنگ اور بی جے پی کا ویروت کرنا ہی سیکیولر ہونے کی نشانی ہے بلکہ ہے جو ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کچھ بھی جو بیٹھا ہے یہاں وہ سب کتہ ہے کتوں سے ہم بات نہیں کریں گے یہ پورا چینل کتے کا ہے یہ پورا چینل کتے کا ہے ہم بات نہیں کریں گے شاہ امام صاحب اب عطی ہو گئی ہے اب عطی ہو گئی ہے میں بھی آپ کے خلاف آپ شبتوں کا پرائیوک کر سکتا ہوں لیکن آپ ایک بات سنیے آپ نے جو شبت کہے ہیں ابھی آپ اس کے لئے معافی مانگ کے اٹھئے آپ اس کے لئے ہو گیا قاتل قاتل نہیں نہیں یہ پہلے سے زلیل ہے پریم چکلہ جی پریم چکلہ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں پریم چکلہ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ اماموں کے نام پر کلنچ ہے لیکن امام صاحب امام صاحب اگر آپ نے معافی نہیں کرنا چاہتے ہیں آج بی جے پی پوری ہے جب ممتہ بنردی نے بیجی بی کے ساتھ سرکار بنائی تھی اس بہت کہاں چلے گئی تھی تیری تشبتی اس میں کہاں چلے گی تیری تیشبتی جب ممتہ برانتی نے بیجی پیران سلکار بنائی تھی ابھی چھوڑنا تو کیا مارے گا چاہل کہیں کہ شیطان تو ہے تیر رنگ میں شیطان یہ بھری ہوئی ہے مدود مسلمان کو ادران کر رہے نہیں 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 یہ یہ لنگویج نہیں ہے امام چاہب آپ کو باپسی مانگی ہوگی امام چاہب آپ کو باپسی مانگی ہوگی اس لنگویج کے لیے بے کلنگ ہے تو بے ایمان ہے تو بے ایمان ہے بے ایمان تو ہے تو جانتے ہی نہیں امامت خود ہی کیا ہے تو جانتے ہی ہرمان ہوتا کیا ہے تو تو مسلمان بھی نہیں ہے ابھی تیری بات کی جاگیر میں بھائی ہوں تیرا اتنا مار مارے گے سالی امامت کا نام بھول جائے گا ابھی چھوڑنا یار تیرے پیچھے پتا نہیں کون سے لوگ جو نماز پڑتے ہیں بھاگی آتے اچھا میں بھاگ رہے ہیں تو بھاگ رہا ہے اللہ کا شکر ہے سمال لے ٹوپی سمال لے گرنے والی ہے کچھ دن کے بعد میں نے امام صاحب پھر سے ایپی لگانے کی کوشش کرو تب تک پھر ایپی لگانے چلتے ہیں دیپک جی ایک منٹ اب میں اپنے ملک کے لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں بھارت کے لوگوں سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں اس بتتمیز نے جو لینگویز استعمال کی ہے ہم اس کے لیے پورے ملک سے معافی مانگتے ہیں نہ تو ہمارے امام کی شان یہ ہے نہ ہمارے ایک مسلمان کی شان یہ ہے اور نہ اسلام یہ سمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کوئی ایسا کام مت کرو کہ جس سے کسی مومن کسی آدمی کا دل ٹوٹ جائے ہمارے پیغمبر نے ایک ہی بات کہی ہے کہ کسی کا دل مت توڑو کوئی ایسے جملے مت بولو کہ جس سے تمہارے پروسی کو تکلیف ہو یا کسی مومن بھائی کا دل ٹوٹے جاہے وہ مسلمان ہو کا کسی کے بھی دل توڑنے کی ہمارے پیغمبر نے کوئی اجازت نہیں دی نہ اسلام اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے امام برکتی صاحب کو ایک بار پھر سے جوڑ دے کی کوشش کریں کیونکہ انہوں نے ابھی تک معافی نہیں مانگی ہے پریم شکلہ جی آپ نے یہ پورا کا پورا ڈراما انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنگ اور بی جے پی کا ویروت کرنا ہی اصلی سیکلر واد ہے سب سے پہلے میں یہ جو امام برکتی جو ابھی اٹھے ہیں اور جو حرکت کر کے اٹھے ہیں دیپک چورسیہ جی ایک جارج برنانڈ شاہ کی بہت پرانی اکتی ہے اس اکتی میں جارج برنانڈ شاہ جو کی ہو سکتا ہے برکتی جنہوں کو کافر کہیں وہوں سے سیکھنا نہ چاہیں ان کی ایک اکتی ہے کہ میں بہت پہلے اس بات کو جان چکا ہوں کہ سور کے ساتھ کسٹی نہیں لڑنی چاہیے کیونکہ سور سے جب آپ لڑیں گے تو آپ گندے ہوں گے اور سور کو مجھا آئے گا میں ان کو کسی طرح کا پرانی سے کمپیر نہیں کر رہا ہوں صرف جارج برنانڈ شاہ کی ایک اکتی جو ہے ادھرت کر رہا ہوں اس چینل پر بیٹھ کر انہوں نے بریک کے دوران بھی بے لگام گالیاں دی ان کی گالیاں بند نہیں ہوئی اور ایسے بیٹھتی کو چینل پر بلا کر مجھے لگتا ہے مولانا انسار رجا جو ہے آج بہت پیڑی تھوے ہوں گے کہ ایک ایسا پرانی جس کو چھونا بھی حرام ہے اس پرانی کی طرح جو ہے ایک بیٹھتی ان کے شریر پر لوٹ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا یوسف ابباز ہی بھی یہاں بیٹھے ہیں مولانا صاحب دونا ہمارے ان کے ویچاری قدد ہوتے ہیں سارے مولاناوں سے لیکن کسی کے پرتیس طرح کے شبدوں کا پریوگ کہیں بھی مانی نہیں اور میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گے دونوں نے اماموں سے کہ پیغمبر محمد صاحب کو جو اسلام ہے کوئی بھی اہلِ قرآن اہلِ حدیث اس طرح کی حرکت کرنے والے کسی بھی امام کو کیا دنڈ مقرر کرے گا کریں بے یہ ہم لوگوں کو بتا دیں یاسو ابباز صاحب جواب آپ کا دیکھیں دیپک جی اسلام میں سب سے پہلے اخلاق ہے اور اگر سے اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اسلام نے سب سے پہلے یہ تعلیم دیئے کہ تم سب سے پہلے انسان بن جاؤ اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا ہے اسلام انسان بنانے آیا ہے مگر دیپک جی میں نے آپ کے بہت شو کیے ہیں آج مجھے سخت تکلیح ہوئی ہے آپ کے شو میں آکے اگر مجھ کو اپنے شو کا حصہ نہ بناتے تو مجھے بہت بہتر تھا کیونکہ میں ہندوستان کی ایک ریسپیکٹی فائملی سے بلان کرتا ہوں میں ایچھے شو کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں یہاں گوپر گانیاں بکی جا رہی ہوں جس چیز کا اوپن معاملہ ہے ہم لوگ ٹپل طلاق کے خلاف ہیں ایک مجلس میں تین طلاق کے ہم خلاف ہیں آل انڈیا شیعہ بسنا بول کا ورجل ہمارا اسٹیٹمنٹ بلکل صاف ہے ہم ایک مجلس میں تین طلاق کی مخالفت کر رہے ہیں ابھی مولانا انسار رضا صاحب میرے ساتھ ایک دوسرے چینل پر تھے ہم لوگوں کے اندر ویچارک مددیت ہوتا ہے مگر ہم لوگ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بلکل ایک ورگل لینگویج استعمال کرنے لگے اس سے کیا میسج گیا ہے آج اسلام کا کیا میسج گیا ہے آپ بی جے پی کو آر اسٹس کو کہہ رہی ہیں نہیں نہیں آپ نے یاسر صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا بلکل ٹھیک کہا آپ جیسا سیزن بیکتی اگر اس پروگرام کا حصہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا لیکن میں ایک امام سے کیا پیکشا کر سکتا ہوں میں تو شاہی مسجد کے امام کو ملا رہا ہوں اور میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ ان کا ایک رسپیکٹ ہوگا ان کی وانی میں ایک سیم ہوگا ان کی باتوں کے اندر ایک وزن ہوگا اور واقعی وہ اسلام کے جانکار ہوں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح کی لینگویج کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور واقعی انہوں نے کر دیا مولانا صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو بات پریم شکلا جی نے کہی کیا سجا مقرر ہونی چاہیے ایک سب سے پہلی بات تو میں ایک مولوی ہونے کی حیثیت سے میں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں جو شخص احترام کسی کا نہ کرے ہر وقت اس کی زبان پر گالی گلوز ہو ایسے امام کے پیچھے پہلی بات تو نماز پڑھنا حرام ہے اس کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ لے ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور مسئلہ معلوم کرنا چاہیے دوسرا بار بار آپ لوگ کہتے ہیں کو برکتی نے کوئی فتوہ جاری کر دیا میں ایک بات بتا دوں یہ گمار آدمی یہ جاہل آدمی پڑھا لکھا نہیں یہ فتوہ کیا جاری کرے گا اور اس کو فتوہ دینے کا کوئی عدیقار بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی اوپینین بھی دے سکے سلام کے تعلق سے ایک بات دوسری بات اس میں آج جو ثابت کیا ہے میں خدا کے واسطے میں ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو ذہنیت تھی وہ بھارت کے لوگ مسلمانوں کی ذہنیت نہیں ہے اس کی ذہنیت سے بھارت کے مسلمانوں کی ذہنیت کو نہ جوڑا جائے میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادین سے آپ کے ویور کو اس کے دماغ میں کوئی چیز ایسی نہ چلی جائے اب میں آپ کے چینل کے مادین سے ممتہ بنر جی سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان جیسے ملک کے غداروں کو مسلمانوں کا لیڈر مذ بنایئے آپ اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ تک یہ ہماری بات پہنچ رہی ہے تو ایک سیکنڈ سے پہلے اپنے آپ سے اس کو الگ کرنے کا کوئی فرمان جاری کیجئے اس مسجد سے اس کو ہٹائیے اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گی تو اگلے بار آپ دیکھ لیجئے گا کہ کلکتے میں آپ کا کیا حشب ہوتا ہے چلی یہ راجنیتی بات ہوگئے میں اس راجنیتی بحث میں نہیں جانا جاتا ہے یہ راجنیتی نہیں ہے یہ راجنیتی نہیں ممتہ بنر جی چاہتی ہے کہ کوئی ایسا زہریلہ مسلمان ہم اپنے پاس رکھے جس سے مسلمان کنٹرول میں ہمارے ہیں میرا صرف یہ مانا ہے مولانا برکتی کو باقیدہ امامت کے پس سے ہٹائے جائے بلکل میٹنگ بلائیے آپ کیا آل انڈیا امام سنگتھن ہے بلکل ہم بلاتے ہیں اور میٹنگ بلائیے اس کو ہٹائیے وہاں سے بلکل ہم بلاتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تین چار دن کے اندر اندر اسی چینل پہ آ کر کے اس کے خلاب ہم فتوہ لا کر کے دکھائیں گے اور موتبر موتبر سنگتھن سے فتوہ جاری کیا جائے گا کہ اس کے خلاب کیا ہونا کارونی کارروائی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے دیکھیں ان کا شوشل بائیک آٹ کرنا چاہیے جس طرح سے سماج کے اندر ایک طرح سے انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کری ہے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ سنگ اور بھاجپا سے جڑے ہوئے مسلمانوں کو وہ پیٹیں گے تو وہ بلکل ان کا کہیں کہیں نہ کہیں دماغی توازون جو ہے جو ان کا سنتولن دماغی سنتولن ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح جگہ پہ نہیں وہ اتنا بوکھلائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب جو کومن مسلمان ہیں یوہ مسلمان ہیں وہ ان کے خلاف ہیں اور جس طرح سے مانی ہمارے پریم شکلا جی نے کہا کہ جس طرح کے الفاظ یوز کیے وہ بلکل ان کے لیے درست ان کے لیے بیٹھتا ہے کیونکہ اب مسلمان کلگڑا کے اندر وہاں بھی ان کے خلاف ہے ہم لوگوں نے ابھی پیچھے بھی میرا جانا ہوا تھا کلگڑا میں ان کے آس پاس کے لوگ آپ یقین کریں دیپک جی کی بلکل خلاف ہے ان کی علول جلول حرکتوں انہوں نے ہی کہا تھا عسامہ جیسے آتنک وادی کے لیے انہوں نے وہاں پہ دعا کرائی تھی اس وقت سے مسلمانوں کے بیچ میں ان کے خلاف لوگوں کو ایڈوکیٹ کر کے اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود ہاشیے پہ چلیں جائیں اور وہ ہاشیے پہ جائیں گے آج ہم کو ایک الگ تصویر دیکھنے کو ملی آج ہم کو دیکھنے کو ملا کہ بنارس کے ایک مندر کے اندر مسلم بہنیں جو ہیں وہ ہنمان چالیسہ پر رہی ہیں کہ سنکٹ مچک ہنمان آئیے ہمیں بچائیے تین طلاق کے فندے سے یہ کیا ہے یہ سب ڈراما ہے اس کو چھوڑ دیجئے ہم اسی سے نہیں مانتے ہیں تین طلاق کا مددہ ماننی سپریون کوٹ میں ہے کل سے باقاعدہ طور پر سنوائی ہونے والی ہے جو ماننی کوٹ کا فیصلہ آئے گا اسے ہم تسلیم کریں گے جہاں تک سوال وہاں جانے کا ہے یہاں کہاں جانے کا ہے ہمارے دیش کے پردار منطلی نے ابھی پچھلے ہفتے کرناٹک میں جو بیان دیا ہے ہم اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور پرائیم ارسٹر نے جو چناؤ سے پہلے محبا میں بیان دیا تھا اس پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے جہاں تک تین طلاق کا مسئلہ ہے فیصلہ جو بھی کوٹ کا آئے گا وہ سر آنکھوں پر ہندوستان کا ہر مسلمان اسے تسلیم کرے گا میں برکتی جیسے لوگوں کی بات نہیں کرتا جو ہندوستان کا سچا مسلمان ہے وہ ماننے سے پھر ان کوٹ کی بات کو تسلیم کرے گا میں دونوں کو روکوں گا میں پریم شکلہ جی کے پاس چلتا ہوں کیونکہ پریم شکلہ جی جی بھی جتنی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو اور شاید ہی اسلام کے بارے میں بھی ان کو بڑا اچھا قیام ہے سوال ہی اٹھتا ہے پریم شکلہ جی کہ جو بات یاسر کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ٹرپل طلاق اگزیسٹ کرتا ہے آپ کے حساب سے کیا لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر یہ پریم شکلہ جی سے تھوڑی ہم قرآن سمجھیں گے بھائی قرآن شریف بہت ساف طور پر کہتی تین نہیں نہیں بھائی صاحب آپ بلکل نہ سمجھیں آپ برکتی سمجھ سکتے ہیں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے آپ برکتی سے قرآن شریف سمجھ سکتے ہیں اس سے بھی جمعہ اسلام کا ویدیارتی ہوں میری جو سمجھ ہے وہ بولنے کا مجھے ادھکار آپ دیں گے آپ برکتی کی گالیاں سنیں گے برکتی گالیاں مولانا صاحب سن لیں گے میری بھی باپ تھوڑی سے سن لیں گے تو کوئی اپراد نہیں ہم دونوں کو دیکھ کے کیا ہے آپ بھی اچھکتے نہیں ہیں نہیں اسلام اسلام سب سے آدھونک مجھے لگتا اسلام جو ہے سب سے آدھونک مذہب ہے سب سے آٹھونی صدی میں آیا ہے اور قرآن شریف میں تین طلاق کا جکر میں تینوں طلاقوں کے بیچ اچھا خاصا انتر اس کی وید ہی بتائی گئی ہے اس میں نیگوشیشن آربیٹریشن کی باتیں رکھی گئی ہیں اور یہاں ایک سانس میں طلاق کی بات جو پیغمبر محمد صاحب سویم یود میں اپنے پریوار کی مہیلہ صدیوں کو لے جاتے ہیں جو ان کی اتنی چنتہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی بیوہ نہ رہے کوئی بھی انات نہ رہے ان کا اسلام یہ کیسے سکھا سکتا ہے کہ آپ جو ہیں کسی مہیلہ کو اس کے بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو ایک سانس میں تین طلاق کہہ کے اس کے سارے عدیقاروں سے اس کو مرہوم کر دیں تو یہ کہیں پر بھی ان کے جیون میں نہیں آیا ہے اور اسلام میں پیغمبر محمد صاحب کے جیون کو جو ہے اس کو کوپی کرنا سب سے بڑا آدرش ہے لیکن اس آدرش کو آپ نہ پال کر آپ جو ملہوں کا اسلام لے کر آئے ہیں بہت سارے موسیقی دلچوں میں بھی اس کو افیقار کیا ہے اس کو لاکر آپ جو ہے نہیں ہے لیکن لوگا اسلام جو ہے شریعت ایکٹ جو بنایا گیا کرپا کر کے سمجھ لیجے ڈاپٹر رفیق زکریہ نے ڈاپٹر رفیق زکریہ نے جو بڑے ودوان تھے اسلام کے ہمارے جان ہم ان کے جاننے والے بھی تھے ان کے ہاں سیکھنے بھی جاتے تھے ڈاپٹر رفیق زکریہ صاحب نے اس پرس تبدوں میں لکھا کہ جو شریعت ایکٹ ٹائنٹی ترٹی سیمین ہے سو لاگو ہے وہ جو ہے ملہ مہکالے اسلام ہے مہکالے نے کچھ ملہ لوگوں کو اسلام کا ٹھیکہ دیا ان سے شریعت ایکٹ لکھوایا اور وہ شریعت ایکٹ کو ماننا یہ پوری طرح سے جو اہلِ قرآن ہیں وہ تو بالکل نہیں مانیں گے اور جو اہلِ حدیث ہیں اس میں بھی حدیثوں میں بہت سارے بھید ہیں اور اس میں سے بہت ساری جو لوگوں کے سمتہ کے ادھکاروں کو چھنٹے ہیں جو اند وشواسوں کو پورا کرتے ہیں ایسی چیزیں شریعت ایکٹ میں لائی گئیں اور ان کا درپیوک کیا گیا یہ رفیق زکریہ کہنا میرا کہنا نہیں ہے اب بولوں میں ہاں انسان دیکھیں آپ نے جو بات رفیق زکریہ کی کی ہے انہوں نے کیا لکھا کہنے لکھا ہے میں اس سے مطلب نہیں ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں پریم شکلہ جی کہ اگر شریعت کو آپ خالی قرآن سے سمجھیں گے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی اسلام کو اگر خالی آپ قرآن سے سمجھیں گے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو پہلے قرآن سمجھنا پڑے گا قرآن جو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کو پرافیٹ کی زندگی دیکھنا پڑے گی ان کے قول دیکھنا پڑے گی ان کا چلنا پڑنا کانا پینا دیکھنا پڑے گا وہی اسلام ہے اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان میں ایک قانون ہے ایک منت ہمارے ہندوستان میں ایک قانون ہے کہ آپ جب روٹ پہ چلے گے تو آپ کو لیفٹ سائٹ میں چلنا ہے ادھر سے آنے والا رائٹ اس کا وہ لیفٹ کہلائے گا اب ایک آدمی اگر ہندوستان کے قانون کے حساب سے لیفٹ نہ چل کے وہ رائٹ جائے تو وہ رونگ جا رہا ہے مانیں گے آپ اس چیز کو کہ نہیں وہ رونگ جا رہا ہے نا اگر وہ رائٹ سائٹ جا رہا ہے تو آپ قانون کو غلط کہیں گے یا چلنے والے کو غلط کہیں گے کس کو آپ غلط مانیں گے یاسر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ ٹرپل طلاق پہ ہم قرآن کے نظریے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ جو مانی ہے مانی ہے فریم شکلہ جی نے کہا ہے کس آیت میں آیت میں کس رکو میں کس طلاق ہو گیا سورہ بکر ہو گیا اس کے اندر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملہ کا اسلام وہ ملہ کا اسلام کیسے آپ چلانے لگے آپ لوگ کس وقت کے بعد میں آپ کا ریاکشن دوسر پہلے فریم شکلہ جی پھر آپ کنکلیوٹ کریں گے فریم شکلہ جی آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں یہ پنڈیت نہروں کے جمانے میں یونی بام سیبل کوڈ لانے کے لیے اور کچھ جیسے کوڈیفیکیشن ہندو دھرم کا ہوا اسی طرح سے کوڈیفیکیشن جو ہے اسلام کا کرنے کے لیے ایک جو ہے ہمائیو کبیر کے نحترط میں کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سویکار کی جانی تھی تو بھی مسلم پسنل لوگ وڑ کا گٹن ہوا اور سیونٹی ون کے بعد ہم شریعت کو لے کر زیادہ آگرہ کرنے لگے پری سیونٹی ون ہمارے دیش کے جو اسلامی پتوان تھے اس میں ہمائیو کبیر بڑے پتوان ہوئے اس میں جو ہے ہمارے ہدایت اللہ صاحب موجود تھے ان سارے لوگوں نے مل کر کہ اس طرح سے ہم شریعت ایٹ کا کوڈیفیکیشن کر سکتے ہیں اس کی بات ہے کہ وہ کوڈیفیکیشن کے ویروض میں مسلم پسنل لوگ وڑ کڑا ہوا اور آج مسلم پسنل لوگ وڑ جو ہے وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی شیرف آگنیشن کے روپے جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ اسلام کا ملہ کرن ہے دیکھئے ہم میں دو باتیں بتا دوں آپ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے دیکھئے طلاق دینے کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا اور ایک بات بتا دوں آپ سے میں کہ جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ چیز طلاق ہے آپ تین طلاق کی بات کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ایسا قانون بنے کہ نہ ہندووں میں طلاق ہو نہ مسلمانوں میں طلاق ہو کیوں کسی کی زندگی برواد ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت جو پرکٹس ہو رہی ہے ایک نششت میں تین طلاق کی اس پر مکمل طور پر اتنا سخت قانون بننا چاہیے کہ جو لوگ یہ تین طلاق ایک نششت میں دے رہے ہیں کم سے کم ان کو دس سال کی صدا ہونی چاہیے اور جس عورت کو وہ چھوڑ رہے ہیں آدھی پروپرٹی اس کی اسی وقت اس کے نام کر دینی چاہیے اگر ایک کیس میں ایسا ہوگیا تو ح ABD صاحب آپ اس کی حمایت کر رہے تھے کس کی حمایت کر رہے تھے آدھ آپ بدل کیسے گئے کس کی حمایت کر رہے تھے آدھ آپ بدل کیسے گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک نششت میں تین طلاق نہیں آپ کلیوریفیکیشن دیجئے پہلے بات کرنے میں پہلے کلیوریفیکیشن دیجئے بات سائھ کی جئے کہلہ آپ ٹی وی ڈیویٹ پر میرے ساتھ تھے اور آپ کیسے مخالفت کر رہے تھے کس کی مخالفت کر رہے تھے آپ ایک مجلس میں تین طلاق کی مخالفت کر رہے تھے ایک مجلس میں اگر تین طلاق دی جائے گی تو ہو جائے گی نہیں ہوگی یہی پہ تو ہمارا مسئلہ ہے نہیں ہوگی آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ اسلام کو برکل نیچے لے جانے کی کوشت سے رہے ہیں یہ آپ جیسے لوگوں نے خراب کیا ہے جو آج آج کب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم